بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں دعا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے اور ان کی جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں آمین سم آمین اسی کے ساتھ میرا آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے آج یہ ویڈیو میں جس بھائی کے لیے بنا رہی ہوں ان کا نام پرنس ہنی کے نام سے ایک چینل ہے تو یہ میں نے ویڈیو ان کے لیے بنائی ہے پرنس ہنی صاحب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چینل کی ویڈیو کے نیچے آپ گالی نہ دیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اگر ہمیں ویڈیو ہم سے ٹھیک نہیں بنی یا مجھ غلطی ہوئی ہے تو اس پہ آپ ویسے ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں گالی دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کیوں کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمیں گالی دیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گالی پلٹ کر اس کے والدین کو جاتی ہے اگر آپ نے میری ماں کو یا میرے مدرسے کے بنانے والے ویڈیو کی ماں کو گالی دی ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ کسی کی گالی کسی کو نہیں جاتی ہے ہمیشہ گالی آپ کو خود جاتی ہے پلٹ ہنی گالی ہمیشہ آپی کو جائے گی آپ کو پتہ ہیں گالی کا عذاب کیا ہے جو شب گالی نکالتا ہے وہ قبر میں جب وہ جاتا ہے تو قبر میں اس کے لیے وہ گالی کے بچھو بن جاتے ہیں اور وہ گالی کے انتظار کر رہتے ہیں جس نے گالی نکالی ہوتی ہے تاکہ اس کو اس کی سزا دی جائے تو میں اللہ باقصد دعا کرتی ہوں کہ جو بھی آپ نے گالی گالی چھوٹی ہو تو برداشت ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کی بھی میرے پیارے سبسکرائیبر آپ بس مجھے اتنا بتائیں کہ اگر آپ کی ماں کو گالی نکالی جائے آپ برداشت کریں گے میری ویڈیو ہیں چینل کے مدرسے والا نے بنائی گلتی ہو سکتی ہے تو اگر نہیں مطلب کہ تھوڑی ٹھیک بنی تو اس کے لیے ایک ماں کو گالی نکالی اسی لیے یہ ہنی پرنس خبیص انسان اس کو شرم نہیں آتی مجھے تو بھائی کہتے ہو بھی شرم آتی ہے جو اپنی ماں کو گالی نکال سکتا ہے وہ میرا نکھیال کہ اللہ کی نظر میں وہ بکشا جائے گا اگر اس نے ماں کو گالی نکالی ہے اس نے کسی کی ماں کو گالی نہیں نکالی اس نے اپنی ماں کو گالی نکالی اور یہ پرنس بھائی صاحب جن کا پرنس ہنی کے نام سے یہ چینل ہے یا ہونی کے نام سے چینل ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی گالی کے لیے ارزالہ بھگتنے کے لیے پیلت آپ اللہ سے طوبہ کریں کہ آئندہ کسی کو اس طرح لائف گالی نکالیں گے گالی نکالنے سے آپ کو کوئی اچھا در انسان سمجھے گا نہیں اور میرا خیال ہے کہ جو گالی نکالتا وہ میرا نے خیال کہ آپ ایک اچھی انسان بھی ہوں گے گالی ہمیشہ آپ ہی کی ماں کو گئی ہے فائدہ کوئی نہیں ہو آپ کو گالی نکالنے گا تو میرے پیارے سسکرائیبر مجھے افسوس ہے کہ کوئی ویڈیو ایک تھوڑی سی غلط ہوئی ہے یا اس میں آپ کا عزیز ٹھیک نہیں آرہی اس کے لئے میں بہت دل سے محفی لے کہ آنے والی تمام ویڈیو اب میں خود بنا رہی ہوں کاری صاحب کو ایڈیٹنگ نہیں کرنے آتی تھی وہ غلط ملط تھوڑی سی خراب کر دیتا لیکن اب میں خود ویڈیو آپ کے لئے بنا رہی ہوں یہ ذمہ میں نے لیا میری یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی لیکن گالی نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے ویسے آپ ہمیں گزارش کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وجود ٹھیک نہیں ہے کوئی خرابیت ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے ماں کی گالی نہیں نکالیں گے کیونکہ ماں نے تمہیں پیدا کر کے سب سے بڑا گناہ کی ہے میرے حیال ہیں حنی صاحب آپ کی والدہ ہیں آپ کو پیدا کر کے وہ خود بڑا گناہ کی ہے اس لیے کہ کم مز کم اگر آپ ویسے بھی دالیاں نکالتے ہیں تو خدا کے خوف سے ڈڑیں یہ زندگی ختم ہونے مالی ہے ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں مجبوروں کو پریشانی کی وجہ سے یہ ویڈیو دنائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی مدد خود کر سکے کسی غلط آمل کے پاس نہ جائیں کسی غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائیں اپنی بہنوں ماں و بیٹیوں کو اس لیے یہ ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے کہ آپ خود اپنے گھر کا اپنا جو ذمہ اٹھائیں اللہ پاک سے مدد مانگے یہ ویڈیو اس لیے تکھی لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ان کو کوئی سہارا ملے اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو نماز پڑھ کے جو بھی عمل بتائے جو وہ پرے انشاءاللہ بجرکت ہوگا اور اگر میرے اچھے سسکائبر ہیں تو پلیز میری اس ویڈیو کو سن کر تو مجھے جواب دیں یا میری مدرسے والے کو جواب دیں جنہوں نے آگے ویڈیو بنانے سے منع کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس نے کتنی بڑی مدرسے کو گالی نکالیا ہے تو میں اتنا نہیں پتا کہ مدرسے والوں کا تعلق مسجد نفی سے ہوتا ہے کیا تم مسجد نفی کو توبہ ناؤس بلہ برا کہوگے یا ان کو گالی نکالوگے خدا کا خوف کرو پرنس ہنی کچھ شرم کرو کچھ رب کا خوف کرو خدا کے خوف سے ڈرو مجھے گالی نکالی ہے یا میرے مدرسے گبالی نکالی ہے تو خدا کا خوف کرو کہ اس کا کہہ تم پینا برس پڑے خلق کیا اللہ سے توبہ کرو مجھے میرے پیاری سسکرائبر سسکرائب کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میرے بہت اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے کمٹ کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں لیکن افسوس سے ساتھ رہتا ہے کہ کم اس کم کالی دولی نکالتے ہیں اور میں انہیں کے لئے ویڈیو بناتے ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بلکل ویڈیو نے بناتی بے شک میرے چانل کو دیکھیں بھی نہ میری ویڈیو کو دیکھیں بھی نہ ہمارے مدرسے والے میرے پتے ہیں تو کچھ سوچے گاتے ہیں نا تو میرے پیارے سسکرائبر مجھے بتائیں کیا یہ غلط تحت میں ہے ماں کے گالی کیوں نکالی ہے کیا اس کی ماں نہیں یا اس کی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اسے اسی کے ساتھ ایک واقعہ سناتی ہوں ہمارے ایک بچہ اور ایک ماں کا واقعہ ہے تو ایک عورت کشتی میں تفر کر رہی تھی بلکل تنہاں تھی لیکن وہ پیٹ سے تھی وہ حاملہ تھی لیکن کیا ہوا وہ بچہ جب وہ پیٹ سے تھی تو جب بچہ پیدا ہوا تو ماں مر گئی تو اللہ پاتھنے کا حضرت اسرائیل اللہ اسلام کو کہ جائیں اس کی ماں کی روح قبض کر لائے حضرت اسرائیل کے ان کی ماں کی روح قبض کر لی تو ان کو بہت تکلیف ہوئی ایک چھوٹا سا بچہ یہ کہاں جائے گا یہ کیا ہو کرنے گا اس کا کیا ہوگا ان کو بہت تکلیف ہوئی اس کی ماں کی روح قبض کرتے ہو لیکن انہوں نے روح قبض کر لی جب وہ بچہ ماں مر گئی بچہ ویسے ہی روتا رہا تو کشتی کسی کنارے پر زیادہ تہہر گئی وہاں پہ لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بچے کا نام شداد رکھا شداد جو تھا وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو بہت پیاری خوبیوں کو مالک ہوتا گیا لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی لیکن اس کو امیر بننے کا بہت شوق تھا ماں باب اس کے کوئی اور تھے پہلا انہوں نے کسی اور میں تو بچے کے جو والدین تھے انہوں نے اس کا شداد نام رکھا اور پھر اس بچے کو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ کی وہاں سے فوج گزر رہی تھی جس وہ ملک میں رہ رہا تھا تو وہاں سے جو فوج گزری تو شداد بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا اپنے باپ کے بعد وہ دیکھ رہا تھا جب انہوں نے فوج گزری تو جب انہوں نے شان شوقت سے گزر گیا تو ہاتھوں سے وہ بہت سارا خوزانہ بھی لگا رہا تھا تو جب وہ گزرا گزرا تو شداد کہیں پہاڑ کے پیچھے کھڑا اور چھپ کر دیکھتا رہا تو کیا دیکھتا ہے کچھ فوجی پیچھے رہ گئے ہیں کچھ فوجی پیچھے رہے ہیں تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایک فوجی کو جو باشا کا جو وہ تھا غلام تھا جو فوج میں تھا تو اس کو ایک پڑیاں ملتی ہے ایک تھیلی ملتی ہے سوری اس تھیلی کے اندر ایک سرمے دانی اور ایک سرم چو جسے کہتے ہیں یا پن کہتے ہیں جو آئی پن ہوتی ہے خاص کر لیڈیز کو زیادہ پتا ہوگا میری بہنوں کو جنہوں نے سبسکرائب کیا انہیں زیادہ پتا ہوگا یہ واقعہ میں نے اپنے سبسکرائب کے لیے سنا رہی ہوں پلیز اس کو اور سے سنیں تو یہ میں نصیت کر رہی ہوں اس پرنس ہنی کو جس میں ماں کی گالی نکالی تو کوشش کریں کہ جو ضرور اس کو سنیں اس کو شرم دلائیں کچھ احساس کریں ہماری مدرسے کے آپ لوگ اگر آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ تلق ہیں یا میرے سبسکرائبر کا میرے ساتھ تلق ہیں تو وہ میرے ہی مدرسے کے لوگوں میں سے ہیں جیسے میری مدرسے کے بچے ہیں ویسے ہی آپ لوگ ہیں تو اس نے کیا کیا شداد نے تو پہاڑ سے ظاہر ہوا تو وہ فوجی اپنے دوسرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں میں اس کو نہیں لگاؤں گا کیونکہ شاید میری آنکھیں خراب نہ ہو جائیں پتہ نہیں یہ ہے کیا وہ اسی کشمہ کشمہ تھا کہ وہ بچہ ظاہر ہوا تو انہوں نے بچے کو واضح دی تو بچہ شداد تھا انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ ہم نہ تمہیں ایک اچھی سی چیز آنکھوں میں لگاتے ہیں تو تم ہمیں بتاؤ یہ کیسا ہے شداد بہت حشیار بچہ تھا اس نے کیا کیا وہ آنکھوں میں اس میں لگایا تو انچی انچی نہ چیخنے لگ پڑا حالانکہ جیسے اس نے آنکھوں کے اندر وہ سنما لگایا تو اس کو آس پاس کے جتنے بھی پہاڑوں کے درمیان خزانے چھتے تھے وہ سب چمکنے لگے اور نظر آنے لگے لیکن شداد نے اتنی اقل مندی کا ثبوت دکھایا اور زور زور سے چلانے لگا کہنے لگا کہ مجھے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں ظالموں تم نے یہ کیا کیا واقعہ مختفر کرتی ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ظالموں میری آنکھیں خراب کر دیں جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بچے کی آنکھیں چلینے ہیں تو وہ سلمہ اور سلمہ دانی وہی پر پھینک کر تو خود بھاگ کڑے ہوئے شداد بہت تیز تھا اس نے وہی سلمہ اور وہ سلمہ دانی سنبھال کر رکھ لی اپنے باز اور اپنے والد کو جا کر اس نے یہ سب بتایا اس نے کہا رات کو میں یہ سلمہ لگاؤں گا آنکھوں میں تو آپ جتنا بھی جہاں جا میں بتاؤں گا وہ خزانہ آپ اکٹھا کر لینا شداد نے کیا کیا وہ تمام خزانہ اکٹھا کر لیا اور وہ قریبوں اور اپنے گاؤں کے تمام قریبوں میں تقسیم کرنے لگا اس طرح شداد کی بہت زیادہ صدمے لگا کہ یہ شہر میں محل بھی بہت کام ہے تو اس نے کیا کیا اس نے سوچا کہ میں نے اس نے جنت کے بارے میں سنا ہوا تھا تو اس نے کہا میں دنیا میں جنت بناوں گا تو آج بھی قسطن دنیا کے کہیں جو ان سے علاقے ہیں یا کہیں وہاں پر ایک ایسا شہر واقع ہے جو آنکھوں سے پشیدہ ہے لیکن وہ ایک جنت تھی وہ شداد کی جنت تھی وہ جو اس نے کیا کیا اس نے وہاں پر بہت سارے آلالہ نہریں نکالی شہر کی نہریں نکالی اس نے بہت اتنا خزانہ لگایا پیسہ لگایا وہاں پر اس نے خورے مطلب کے عورتی رکھی اس نے اگمنای جب وہ جنت تیار ہو گئی تو دیکھنے کے لیے وہ جب اتنے گھوڑے کے اوپر بڑے آلو شان سے وہ بیٹھا تو اس نے ایک شہر تانیر کیا جس کے اندر نہریں بہتی تھیں جو بہت خوبصورت تھا اور اس نے کیا کیا وہاں پر سب وزیروں کی دعوت کی جب سب اکٹھے ہو گئے تو شدار بھی آیا شدار ابھی گھوڑے پر ہی تھا تو ابھی نیچے اترنے لگا تھا اپنی اس جنت میں داخل ہونے لگا تھا اللہ پاک نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ آپ جاؤ ملاق الموت کو کہا کہ آپ اس کی روح قبض کر لیا ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم پر تو وہ فوراں دے اور شدار ابھی پاؤں نیچے رکھنی ہی والا تھا تو انہوں نے اس کی روح قبض کر لی ان کی جان نکال دی ٹھیک ہے جب وہ اللہ پاک کے پاس گئے تو اللہ پاک سے کہنے لگیں کہ اے ملاق الموت اے ازرائیل کیا تمہیں کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تکلیف ہوئی کیونکہ اللہ پاک تو جانتے ہیں نا دلانتے حال تو کہنے لگا کہ اللہ پاک ایک وقت تھا جب مجھے ایک عورت جو بچہ جس نے پیدا کیا تھا اس عورت کے روح نکالتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوئی تو میرا دل میں بہت درس آیا لیکن آپ کا حکم بجا تھا یا آپ بہتر جانتے ہیں تو آج مجھے اس کے پر بھی بہت تکلیف ہوئی کہ اس میں جنت بنائی اس میں رب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے اس کی بھی روح قبض کرالی مجھے آج بھی بہت زیادہ دکھ ہوا یا افسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح نکال دی گئی تھی یہ وہی شدار ہیں تو حضرت ملک الموت فرمانے لگی اے اللہ پاک آپ دلوں کے بھیر کو جانتے ہیں اور بہت بینیوز ہیں اسی واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پلیز میرے پیارے سبسکرائبر پلیز کمیٹس کر کے مجھے ذریعہ میری بات کو بتائیے گا کہ آیا یہ پرنس ہنی نے غلط کیا یہ دہتر تھا مجھے گاڑی نکال دی یا میرے مدرسے کو گاڑی نکال دی غلطی ہو جاتی ہے کسی ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ویڈیو کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے دوبارہ سے اس کو میں نے ایڈٹ کر کے دوبارہ سے ہم نے پوسٹ کی ہے میں اب اچھی اور آنے والے اچھے مطلب کے عمل بتانے والے ہوں تو یہ میں نے اچھی پوسٹ کی ہے لیکن اگر وہ غلطی ہو جائے تو بجائے ماں کی گاڑی نکالے سے بہتر ہے کہ ان کو کوئی اور بات کہہ دیں تاکہ ہم کوئی شوہ ہماری دلہ زاری تو نہ ہو اسی کے ساتھ مجھے اجازت نیچی کہ ویڈیو بہت لنبی ہوگی اتنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا حدف سوک کے ساتھ ہے کہ پلیس اچھے کمچس نہیں کر سکتے تو برے کمچس نہ کریں کسی کو گالی نہ دیں خدا کیلئے نہ دیں آخرت آنے والی ہیں چند لمحوں کا میں چاہتی ہوں کہ کوئی نہ بھی اچھائی کر کے ہم مر جائیں اچھی موت مر جائیں کمس کم آنے والے ہمیں یاد کریں لیکن گالی نہ دیں اسی کے لئے اسی سے بات میں اجازت چاہوں گے اپنے سسکرائزر سے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے کر دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام پریشانی تو تکیف اللہ پر ختم کر دیں اور آپ کی جتنی بھی آل اولاد ہیں آپ کی جتنی بھی آنے والی آل اولاد ہیں اللہ کا نام دینے والا عالم حافظ عامل جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں اللہ پر ان کو وہ بنائی ٹھیک ہے اللہ کا نام دینے والا بنیں آپ کی اولاد میں سے بھی اللہ کا نام دینے والا بنیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنی کاریاشر کو اجازت دیجئے گا وہ خود صدق خیال لکھے گا اللہ حافظ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے جیسا بھی عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی دوسری ویڈیو شروع دیتی ہوں پہلے میں نے آپ کو قوت روحانیت کا بارے میں بتایا کہ وہ قوت روحانیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک آیاد پتائی جس کو پڑھ گیا قوت مضبوط قوت کے حامل ہو سکتے ہیں رجت سے محفوظ رکھنے کے نیاب عمل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجت کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا ایسا عمل ہے یا نیاب عمل ہے وہ کریں تو ہمی تجرب سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ امیلیات کے دنیا میں رجت کا بہت خوف ہوتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے رجت سے بچنے کے لئے ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہیں یہ لازمین آپ کر لیجئے گا آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے بارے بارتے سنی ہوں گی لیکن سوائے علم کے پر کچھ بھی نہ ملا ہوگا جو عمل کی دنیا ہے جو علم کی دنیا ہے عمل سے شروع کرنے سے پہلے کسی استاد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مثال مشہور ہے جائے استاد خالی است بغیر استاد کی کامیابی حاصل کرنا نامنکن ہے نکتہ نکتہ استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا استاد ہوتا ہے جیسے بے 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 ان کے نیچے نکتے نہ ہو تو یہ کبھی بھی مکمل نفس نہیں ہو سکتا اسی لیے نکتہ نکتے کا استاد ہوتا ہے استاد اپنی شگیت کی رہتوری اور رہنمائیں کرتا ہے استاد عمل کی اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور سبھا خوبی واقف ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر ہم آپ کو یا کوئی عمل بتا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے کوئی بات آپ کو نہیں بتا رہے وہی عمل بتائیں جائیں گے جو آسان بھی ہوں گے اور آپ آسانی سے کر بھی سکو گے ایسا کوئی عمل نہیں بتا جائے گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی تکیف ہو جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ بیسے سے کرتے جائیں گے یا عداب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے عداب کو کوئی غور سے سنیں گے جو روحانیت کی عداب ہیں حضرات کی عداب ہیں ان کو غور سے سنیں تو کبھی بھی آپ اس قسم کی تکلیف کا شکار یا رجت کا شکار نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی رجت کے بارے میں ایک نیاب عمل ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی غدانہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو آپ پہلے سے اپنی پوری تیاری کر کے عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر اجازت لے لی جائے وہ استاد تکامل یا پیر مرشد کے رہنمی پر عمل کیا جائے کافی دنوں کا کام ہوتا ہے یہ مہینوں کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے یہ جو ہفتوں میں ہفتہ میں کہتا ہوں ایک سے دو ہفتے کے اندر در ہو جاتا ہے تو کامیابی صرفیصر یقینی ہو جاتی ہے اسی لیے پہتر یہ ہی ہے کہ میں نے ان ویڈیو میں سوچا کہ رجت کے بارے میں آپ کو بتائیں جائے رجت کیا ہے رجت کے بارے میں تفصیلن بات کیجئے رجت انسان ایسے پاغل سا ہو جاتا ہے اپنی ہوشی واس کھو دیتا ہے اور اب نارمل حرکتیں کرتا ہے جیسے آپ نے کئی لوگوں پر دیکھو ہوگا بلا وردہ گاڑیوں ریل گاڑیوں کے پیچھے باہد رہوتے ہیں ریل گاڑیوں کے پٹریوں کے پر بے فضول چلتے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں کبھی کئی سڑک پر رہتے ہوتے ہیں کبھی کہیں لیٹے ہوتے ہیں انہیں کسی جس کی خوش اور خبر نہیں ہوتی کسی کے والد ہوتے ہیں اس طرح یہ رجت کا شکار ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس لئے اس سے محفوظ رہنے کے لئے اس لئے اس روڈیو میں پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے ہر شخص جونسا ہے رجت سے فیاض اٹھائیں اور کامیابی سے ہنکنار ہو اور آپ بھی چاہیں تو اس سے فیاض اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پنچھا سکتے ہیں یہ ایک فت کا اجاریہ ہے آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر کوئی بھائی اس طرح کی عمل کار رہی ہے یا بہن عمل کار رہی ہے تو رجت کے بارے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جو شخص سے کسی عمل کے بڑھتے وقت اس صورت کو پڑھ لے تو وہ اس عمل کی رجت سے محفوظ رہے گا صورت کا نام ہے آتیسوے بارے کی صورت ہے ٹھیک ہے صور انشاءاللہ پارہ نمبر تیس ہے یہ صورت آپ پڑھ لیں شروع سے آخر تک پڑھیں اور کچھ بھی میں نہ چھوڑیں اور خموش رہ کے پڑھیں کسی سے بات نہ کریں یہ رجت کا پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ آپ لازم کر لیں تیجھے تک لازمان اگر آپ جب عمل شروع کرتے ہیں تو پہلے جو آخری پارے کی صورت ہے انشکار تو وہ لازمان پڑھ لیں اس سے جب بھی عمل کریں گے تو اس عمل کے رجت کے شکار سے دور رہیں گے اسی کے ساتھ اپنی کاریاشا کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت صدق یاد رکھیے گا دعویوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آپ آنے والے تمام ویڈیو مل سکیں آپ جب میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً مل جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ میرے چینل کے پہلا سورک کلر کی بیل ہیں وہاں پر اس کو اون کر لیتے ہیں تو جیسے یہ کوئی ویڈیو پوست ہوتی ہے فوراً آپ کی جو موبائل ہیں یا یوٹیوب میں جب آپ انٹرنیٹ ٹھول کرتے ہیں تو فوراً نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو آج پوست ہوئی ہے یہ ویڈیو آگی ہے اس لئے باردر سسکرائب کے بارے میں کہا جاتا ہے اور شیئر کرنا اس لئے کہیں کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیئر اس لئے کہا گیا ہے تاکہ آپ ان کو یہ انکرومیشن پروائیڈ کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں اپنے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کے لئے دعاں ضرور کرواتے ہیں مدرسے میں تاکہ آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفی پتم ہو جائیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی